بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا رہا دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو دوستو اور میں یہاں امبیسی سے اپوائنمنٹ کے لیٹڈ اپڈیٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کے اپوائنمنٹ کب کی مل رہی ہے کتنے دن بعد ریسپانس آ رہا ہے ٹھیک ہے اور کیا صورتحال ہے اپوائنمنٹ کی کیا ری شیڈیول اپوائنمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس چیز کے بارے میں بھی کافی لوگوں کے انفارمیشن چاہیے وہ پوچھتے ہیں کہ بائی شیڈیول کی کیا اپڈیٹ ہے کیونکہ اپوائنمنٹ کافی زیادہ آگے چلی گئی ہیں تمام ڈیٹیل آپ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو دوستو اگر اچھی لگے تو لازمی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو بھی سبکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اب اپوائنمنٹ کے اوپر کہ اگر آج اپوائنمنٹ اپلائی ہو یا جنہوں لوگوں نے ایک مہینہ پہلے اپوائل اپلائی کی ہوئی تھی ان کو کس ٹیٹ کی اپوائنمنٹ مل ر ریسپانس آ رہا ہے دوستو آلموسٹ ام بیسی آپ کہہ سکتے ہیں بیس سے پندرہ دن میں بھی کچھ لوگوں کو ریسپانس آیا کچھ کو بیس سے کیونکہ دیسمبر کی چھوٹیاں بھی تھی آگے پیچھے ٹیم چلتا تھا موسلی آپ لگا لیں ایوریج ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو بیسی ریسپانس کر دیتی ہے بل فرض کوئی بندہ آج اپلائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک مہینے کے اندر اندر ام بیسی بیس دن بعد پچیس دن بعد ہو سکتا ہے پند دن بعد بھی اس کو ریسپانس آجائے ڈیپینٹ کرتا ہے ام بیسی کے اوپر تو دوستو اس کو ریسپانس آئے گا جیسے ہی اس کو ریسپانس آئے گا اس کو ایک ڈیٹ ملے گی جو کہ بہت آگے کی ڈیٹس سٹل مل رہی ہیں جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ تقریباً نو مئی سے آگے کی نو مئی تک تمام سلاڈز بک ہو گئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان اسلامباد کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نو مئی تک دوستو بک ہو گئی ہیں اگر دوس ملکوں میں کچھ لوگ روائی نیا کا ورگ پرمٹ کے لیے پوائنمنٹ سپلائی کرتے ہیں سعودی ریبیہ میں ٹھوڑی میں دبائی میں امان میں تو ان کی کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دوستو سعودیہ میں بھی جلدی کی اپوائنمنٹس مل رہی ہیں اس کے علاوہ دبائی میں بھی جنری کی اپوائنمنٹس مل رہی ہیں ٹھیک ہے ترکی میں بھی جنری کی ملے ہیں کچھ لوگ ترکی سے بھی رومانیا کے اپلائے کرتے ہیں کچھ امان سے امان سے بھی تو یہ صورتحال ہے صرف پاکستان انڈیا وغیرہ میں ہی رہشہ کافی زیادہ پاکستان سے دوستو جو اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں وہ آپ اس طرح کر لیں کہ مئی کی نو مئی سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کچھ دن پہلے کہ نو مئی کی بھی اپوائنٹمنٹس لڑکوں کو مل چکی ہیں اب اس سے آگے ہی لڑکوں کو ملے گی ٹھیک ہے تو نو مئی سے پیچھے پیچھے کی کوئی سلٹ نہیں ہے تو یہ اپوائنٹمنٹس کی صورتحال ہو گئی ہے کہ کافی زیادہ ٹائم آج اپلائے کرے گا تو اس کو مہینے پاس رسپانس آئے گا تو آپ اسے حساب لگا لیں مہینے میں کتنے بندوں کو رسپانس کرے گی اس حساب سے آپ کو جون کی بھی اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے اگر کوئی کسی کا ورک پر مٹایا اور کوئی اپلائے کرنے کا سوچ رہا ہے تو اس میں کوشش کیا کریں یار کیونکہ یہ کسی کا ورک پر مٹایا تو آپ کتنی جلدی اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرتے ہیں جب آپ کو چل جئے کیونکہ ورک پر مٹ کی ایمیل آ جاتی ہے تو اگر آپ کا کنسلٹرنا کو کہتے ہیں آپ کے ایمیل آ گئی ہے تو پانچ سات دن میں آپ کا پر مٹ آ جائے گا تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے جو پاکستان کے ڈاکومنٹس ہیں یا دیگر ڈاکومنٹس جس بھی کنٹری میں آپ آ رہے ہیں وہاں کا پی سی سی اور دوسرے پاس ریڈی رکھا کریں جیسے ہی برمٹ آئے اس کا پی ڈی ایف آئے اس کی جو انڈویجویل ایمپلائیمنٹ کنٹریکٹ انڈویجویل کنٹریکٹ نیمون کا جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو تو آپ ان سمام جیزوں کو پی ڈی ایف میں کروا کے تو اپنے پاس مگوال ہے تاکہ آپ کی جو اپوائنمنٹ اپلائی ہو جائے اور آپ کو ٹائم سے مل جائے آپ کا لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنا ٹائم میں بچا سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے جنسی والے یہاں جنٹا ذرا اس طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ نکل آتا تو اس کے بعد پڑھا رینے دیتے ہیں دس دس پندہ پندہ دن کو پیمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں سو معاملات ہوتے ہیں اور کچھ ڈیلے بھی کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ لیٹ اپلائی کرتے ہیں لیٹ ریسپانس آتا ہے پھر پہلے ریٹ مل رہی ہے تو اوپر سے آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ لگا لیں پانچ پانچ مہینے بعد کی بھی دیٹیں ان کو ملتی ہیں تو دوستو یہ صورتحال چل رہی ہے اب آتے ہیں دیششڈیول کے اوپر دیششڈیول کی کیا کنڈیشنز ہیں کب تک دیششڈیول ہو جائیں گی اور اس میں ہوں گی بھی نہیں ہوں گی کیا اس کے چیز کے بارے میں کینیداز تو پہلے کیونکہ ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے کافی زیادہ رسٹکٹ کام ہو رہا پہلے تو دیششڈیول کی آپشن آپشن اویلیویبل تھی مطلب انہوں نے ایک آپشن دی ہوئی تھی آپ ریششڈیول چیک کر سکتے ہیں اگر اویلیویبل ہو تو آپ کارلے نہیں تو ٹھیک ہے اب انہوں نے وہ آپشن ریششڈیول کی ختم کر دیا وہ بٹن ختم ہو گیا ریششڈیول کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہے ہی نہیں اگر ریششڈیول ہو گی تو یہاں تو وہ بٹن آن کریں گے تو اس میں وہ ڈیٹس اویلیویبل کریں گے آپ پک کر لیں یا پھر دوستو وہ خود ہی اٹومیٹک ای میل میں آپ کو ریششڈیول کر کے پیچھے کی ڈیٹس اویلیویبل کر دیں جس طرح کنفرمیشن کی ایپارنمنٹ کی ای میل آتی ہے اسی طرح ریششڈیول ہو کے بھی نئی کنفرمیشن کی ای میل آجائی ہو جب آپ اس کچھ آن لائن چیک کریں گے تو آپ کی اس ڈیٹ کی ہو گئی ہوگی یہ ڈیپینڈ ون اب امبیسی یا امبیسی ہی اس کے وہ کرے گی کب کرتی یا کرتی یا نہیں کرتی اس چیز کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے اور خوبصور کریں گے کیونکہ میں تقریباً تین چار سال سے اس سارے جو وہ پروسس میں ہوں چیزوں کو ابزرب کرتا ہوں انفارمیشن کولیکٹ کرتا ہوں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کرتا ہوں ذات سی بات ہے دوست آپ رابطہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ہمیں اس ڈیٹ کی ملی تھی اور ایسے ہوا تھا اس ڈیٹ کی ملی تھی ایسے ہوا تھا تو یہ چیزیں ہیں کہ آلموسٹ انہوں نے پچھلے سال بھی ری شیڈیول کی تھی اس سے پیچھے بھی ری شیڈیول کی تھی ٹھیک ہے تو خوبصور خوبصور اس طفعہ بھی یہ پچھلے طفعہ تو انہوں نے میرا خیال ہے دسمبر بھی ری شیڈیول کی تھی اس کے بعد پھر جنری میں بھی ری شیڈیول کی اور حوپسو اب کافی دیر سے انہوں نے ری شیڈیول ویسے نہیں کی اور کیونکہ بیسی کا عملہ دوستو تبدیل ہوا تھا اور شاید شاید امید بڑی ہے اور اس کے علاوہ پھر رش بھی نہیں تھا دو تین مہینے کے اندر کام کلیر اور تھا اب بہت زیادہ کام آگے چلا گیا ہوا ہے تو اس وجہ سے دوستو کیونکہ مئی ہے اور میں بھی جنری میں سٹارٹ آ تو جنری میں اگر یہ جون تک چلا گیا کام تو پھر ان کو کچھ ایسا سسٹم کرنا پڑے گا کہ یہ اس کو پیچھے لے کے آئے تاکہ جلدی لوگوں کا کام ہو جائے ان کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم دکتا ہے پرمٹ پر پر چھے ماہ اپوائنمنٹ پھر اس کے بعد رسیونگ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح سے حوپسو امید تو بڑی ہے کہ یہ ری شیڈیول کریں گے لیکن کم فرم نہیں ہے کب کریں گے اس چیز کے بارے میں جیسے ہی کوئی دوستو اپڈیٹ آئی انشاءاللہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے خوبصو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ لوگیں ملتے ہیں نیکس کسی امپورٹڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ